بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کبھائیز آج میں آپ کے ساتھ اندرونے لہور گوال منڈی کے مشہور دیسی مرگ شوربہ کی ریسیپی شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ دیسی مرگی کے شوربے میں ٹیسٹ کیسے ڈویلپ کرتے ہیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم دیسی مرگی کو ایک پین میں ڈالتے ہیں جو کہ تقریباً 760 گرام ہے اب اس میں شامل کرتے ہیں ایک بڑی الائچی ایک چھوٹی الائچی اور ایک بادیان کا پھول چار عدد لونگ ایک دار چینی کا ٹکرا ایک چمچ زیرہ آدھی چمچ نمک چوتھائی چمچ حلدی چار لسن کے جوے اور تینگز پانی ڈال کر تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں جیسے ہی گوش میں موجود پانی پکنے لگے گا ہم اس کو ڈھک کر ہلکی آنچ پر گوش گلنے تک پکا لیں گے اور دوسری طرف ہم دیسی مرگی کے لئے مسالہ تیار کر لیتے ہیں مسالہ تیار کرنے کے لئے ہم نے ایک کڑائی میں آدھا کپ کوکنگ آئل لیا ہے اس میں تین درمیانے سائز کے بیاز ایک انشٹری رابا کٹی ہوئی ادرک آٹھ سے دس لسن کے جوے اور تین ثابت لال مرچے شامل کر کر فرائی کر لیتے ہیں جیسے ہی پیاس کا کلر تبدیل ہونے لگے گا ہم اس میں دو کٹ اہوے ٹماتر بھی شامل کر دیتے ہیں جب تمام چیزیں فرائی ہو جائیں گی ہم اس کو بلنڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ تیار کر دیں گے اس تیار کی ہوئے پیسٹ کو دوبارہ اسی آئل میں ڈال کر فرائی کر لیتے ہیں اب باری ہے اس میں سپائسیز ایڈ کرنے کی آدھی چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ پاوڈر چلتھائی چمچ حلدی ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ زیرہ پاوڈر اور ایک چمچ کالی مرچ پاوڈر شامل کرتے ہیں نمک ہم پہلے چکن میں بھی شامل کر چکے ہیں اس لئے ہم مسالے میں نمک کم شامل کریں گے تمام سپائسیز اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں آدھا کپ دہی اور ایک چمچ سوکھی مٹھی ڈال کر مکس کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ اچھا سا تیار ہو گیا ہے اور آئل بھی سیپریٹ ہونے لگا ہے اور دوسری طرف ہماری دیسی مرگی بھی بہت اچھی سی گل چکی ہے اب اس میں سے ہم تمام بوڈیوں کو نکال کر مسالے کے ساتھ فرائی کر لیتے ہیں ہم چکن کو مسالے کے ساتھ اچھا سا فرائی کریں گے تاکہ مسالے کا فلیور چکن میں اچھی جانسے ایڈ ہو جائے چکن کی بوٹیاں نکالنے کے بعد جو جکنی بچ کی تھی وہ اس ٹیج پر ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں کمرشل طور پر ریسٹورنٹس میں دیسی مرگی کا شوربہ ایسے ہی تیار کیا جاتا ہے اور اس طرح سے چکن سٹاک ایڈ کرنے پر چکن کا ذائقہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اب اس ٹیج پر آپ پانی شامل کر کے شوربے کو اپنی مرگی کے مطابق پتلا کر سکتے ہیں ڈیپ شوربے کو اچھی جانسے اوبال آجے ہم اس میں کٹی ہوئی سبز مرچیں سبز دنیا اور درک کے سلائزز شامل کرتے ہیں دیسی مرگ شوربہ بہترین ذائقے کے ساتھ تیار ہے آپ اس ریسٹورنٹس میں فیڈبیک لازمی دیں مزید روایتی ذائقوں کے لیے چینل کو سسکرائب کر لیں جل ملتے ہیں ایک نئی ریسٹورنٹس کے ساتھ ٹل دین ٹیک کیئر موسیقی